میری توخی برستی کی حقیقён تو ہے سب سے پہلے ہیں صدق دیر سے درشریف پڑھ لیں اللہ حمرة صلیتے ہیں اللہ حمime اللہ حمد لاکھ مغارک اللہ حمد مغارک اللہ حمد مغارک سب سے پہلے ہم آپ حضرات کا شکر گزار ہے کہ اس حقیر خقیر بندے کے توفیر ناجیس خقبائے اصلاف محمد ارفان کے اس چھوٹی سی دعوت پر آپ حضرات نے اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف فرما ہوئی میں کیا سنا ہوں اب تو اس پرکام میں جو نام تھا ایک شام قربہ دینا چھوٹے بچوں نے ہمیں وہ کر کے دکھا دیا جو سبحانہ تھا ویسے تو ہمارا جلسہ یوں ہی کامیاب ہے حافظ ویسے تو ہمارا جلسہ یوں ہی کامیاب ہے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام طلبہ کے نام اس کے اندر پندرہ حروف ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی کلی حروف ہیں چلسہ تو ہمارا ویسے ہی کامیاب ہے کہ نسبت جڑ گئی درود شریف سے اور وہ درود کہ اس سے زیادہ مختصر کوئی درود ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آسان درود سب سے مختصر درود اور جامع درود جامع اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے صلاة و سلام بھیجنے کے لیے ایمان والوں سے کہا تو اس کے اندر صلی اللہ علیہ بھی ہے اور وسلم بھی ہے یعنی صلاة و سلام درود تو یہ معنی بھی ہے جاکے بھی ہے مختصر بھی ہے تو جلسہ تو ہمارا یوں ہی کامیاب ہے جلسہ کا عنوان ہی ایسا رکھا گیا ہے کہ اللہ اسے کامیاب کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شام قلبہ کے نام اس کے اندر پندرہ حروف ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پندرہ حروف ہے میں کیا سناوں میری کیا یہ اوقات ہے یہ پسات ہے کہ میں نبی کی شامِ اقتصر میں کچھ سناوں میری مثال تو وہ سمجھئے جو بازار مصر کی وہ پوڑی عورت تھی دیکھئے میری بات بغور سنئے گا انشاءاللہ لنس بھی آئے گا اور میں جو سبق آپ کو سنا رہا ہوں کچھ ملدی ہوگی تو آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں سنئے گا ضرور گور سے میری مثال تو بس اس بازار مصر کی اس پوڑی عورت کی جیسی ہے جس نے چند کوڑی لے کر حسنی یوسف کو خریدنے چلی تھی یوسف علیہ السلام کا حسن پورے دنیا کے اندر پوری کائنات زمین و آسمان کے اندر مشہور ہے حسنی یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزادہ یہ شیر کا ایک عسرہ ہے تو وہ حسنی یوسف خریدنے نے چلی تھی وہ بوڑی عورت بازار مصر کی تھی تو جو سرمایہ دار تھے اور تاجر مند تھے جو تجارت کرنے والے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جلد کوڑی ہے تم جاؤگے اس پر یوسف کو خریدنے ارے وہاں تو بڑے بڑے بڑی دولت والے ہیں جن کے پاس بہت دولت ہے بیسے ہیں سرمایہ ہے اور تاجر حضرات گئے ہیں وہاں پر تم کیا خرد پاؤگی اس نے یوسف کو اس نے کہا مجھے بھی یقین ہے کہ میں حسنی یوسف کو خرید نہیں سکتی لیکن حسنی یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو ہو جائے گا تو میں بھی سنا خانے مصطفیٰ اور صاحبانی ترنم کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں اور میری کیا بساط ہے کہ میں اس عقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے اقدس میں کچھ لکھو سائے کرو ان کی تعریف میں کیا کرو ان کی تعریف تو بنانے والا خود کر رہا ہے کتنا حسین بنایا کی بنانے والا خود دے رہا ہے قد نروا تقلقہ وجہ کافی سما کہ اے میرے محبوب اے عقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اے آنہ کے لان اے عبداللہ کے لخت جگر عبد المتلیف کے دل کے ٹکڑے جب تم آسمان پہ دیکھ رہے تھا جب تم آسمان پہ دیکھ رہے تھے تم آئے اللہ تیرے چہرے کا دیدار کر رہا تھا قرآن نے رہا تھا قرآن کے اندر ہے دوسرے پہرہ کے پہلے صفحہ کے اندر صورت بکرہ کے اندر قد نرآ یرآ قرآن کہ ہم اللہ تیرے چہرے کو دیکھ رہے تھے تقلقہ وجہی کا فی سما تیرے چہرے کے اُلڑنے تھیرنے کو دیکھ رہے تھے اور میں کیا بنائے کروں آقا کی شان کو آقا کی شان تو اللہ خود بیان کر رہا ہے وہ کس انداز میں بیان کرتا ہے ورہ پانا اللہ کا ذکرہ وہ سہبانے طرف اور آقا کے پتہ ہو سن لو اللہ کیا کہہ رہا ہے تم اپنے شیر و شاعری سے آقا کی شان کو بڑھانا چاہتے ہو نہیں کونی آقا کی شان کو پڑھانا نہیں سکتا ہے اتنا ضرور ہے کہ حضور کی شان کی تاریخ کرنے میں ان کی تاریخ کرنے میں اپنی شان کا حال ہو یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور کی تاریخ کرتے کرتے ہیں اپنی شان پڑھا لے میں کیا بیان کروں اللہ نے خود کہہ دیا وَرَفَانَا نَكَ ذِكْرَةً کیا پر حفاظِ اکرام بیٹھنے ہیں علماء اکرام بھی تشریف فرما ہے عیماء اکرام بھی تشریف فرما ہے ذرا سنئے گا اللہ کیا کہنا ہے وَرَفَانَا اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا کروکہ نہیں کر دیا اور اس چلسے کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو اس دائران کو برانے سے پچاس ہزار سال پہلے اس قرآن کو لکھ دیا تھا اسی وقت میں اللہ نے سورہِ عرم نشرح لکھا سترک کے اندر اللہ نے فرما دیا تھا وَرَفَانَا نَكَ ذِكْرَةً اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا اور جو رحمت بھی مانو اے حنا عقبت اندیشو سلطان کھل کر اللہ خود میں رہا ہے آج جو آقا کی توحیب کر رہے ہو اللہ خود میں رہا ہے وَرَفَانَا نَكَ ذِكْرَةً ہم نے تیرے ذکر کو میرے محبوب بلند کر دیا اور آج دنیا کی کوئی طاقت آقا کی توحیب کر دے ایک سرہ برابطی کی توحیب کے اور اس کے شرع کے اندر ایک سرہ برابطی فرق کر دے اسی کے اندر یہ تاہیر نہیں کیا کہہ رہا ہے بہت بہت بچہ قرآن کی اس آیت آپ کی پکڑے کے اندر آپ دیکھئے اللہ کیا کہہ رہا ہے حافظ صاحب قرآن کے اندر ہے وَرَفَانَا اور جو حسرات بڑی بہت عربی کی جانتاری رکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے یہ رفعہ جانتے ہوں گے وَرَفَانَا وَرَفَانَا ہم نے بھی یا اکر دیا یہ جمعہ کا سیگہ ہے اللہ میں تُس سے سوال کرنا ہو تُو تو یتا ہے تُو تو یاگیا یتانا ہے تُو تو اکیلا ہے تُو نے کیوں کہا ہم نے بلند کر دیا تُجھے تو کہنا چاہیے میں نے بلند کر دیا اللہ تو تو اکیلا ہے اللہ کہتا ہے سن لے میں جب بھی کوئی دابے والی بات داتا ہوں تو کہتا ہوں جماعت سے لائدہ ہو ورمانا ہم نے تیرے صدر کو بلند پتر دیا ہم نے اس قرآن کو ناظر کیا اور ہم ہی اس کی حفرت کرنے والے ہیں ہم ہی نے آپ کو رحمت آیت بنا کر دیجا ہم نے اس قرآن کو شبید قدر کے اندر ناظر کیا جب اللہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اور ایسا دعویٰ کے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے وہ کام کو اللہ جماعت سے گا لاتا ہے اور کہتا ہے ورخوانا اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہم کیا بیان کریں گے آپ کی شاہد بانی دعویٰ دیوبر خوشت الاسلام قاسم العلوم والخیرہ حضرت مولانا قاسم نارودوی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں یا رسول اللہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور میں اس کے اندر اس پر ایک گرہ لگا رہا ہوں جسے ہم گھٹی کہتے ہیں اپنے زبان میں ایک گرہ لگا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں قاسم نارودوی رحمت اللہ نے کیا لکھا کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور میں اس پر قرار لگا رہا ہوں اور اس کو مضبوط کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں حضرت لکھتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں اللہ نے آدم کی انابت پر تجھ میں ہیں اللہ کہہ رہا ہے آدم کی انابت پر تجھ میں ہیں نوز کا جوشن پولیے کی تجھ میں ہیں ابراہیم کا منولے توہید تجھ میں ہیں یوسف کا حسن تجھ میں ہیں موسیٰ کا جلال تجھ میں ہیں سلیمان کی حکمت تجھ میں ہیں یوسف کا حسن تجھ میں ہیں دانگال کی حکمت تجھ میں ہیں داہود کا لہم تجھ میں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ ابو پکر کی صداقت ایک تجھ سے ہے کیا کہہ رہا ہوں ابو پکر کی صداقت ایک تجھ سے ہے اپنے چہرے پر خونا مسکان لائیے تو میں سب لکا کہ آپ میرے بات کو سمجھ رہے ہیں کیا بتاؤں میں بہت ہی درد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ خطیبوں نے اور کچھ خطیبوں نے کچھ جو بیان کرنے لگے ہیں انہوں نے ہمارے عمام کے زہنی سطا کو اکنا نیچے اور اکنا بھی کمزور کر دیا ہے کہ جب انہیں کوئی باری بات سمجھانی ہو تو بڑی ممنت اور سوائی سمایت کدری پڑتی ہے تو حضرت نے لکھا یا رسول اللہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں میں کہا رہا ہوں یا رسول اللہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں ابو پرگر کی صداقت تجھ سے ہیں عمر کی اطانت تجھ سے ہیں عثمہ کی صحابت تجھ سے ہیں حیدر کی شجاعت تجھ سے ہیں حسین کی تحادت تجھ سے ہیں معامیہ کی سیاست تجھ سے ہیں عمر ابو حنیفہ کی فتاحت تجھ سے ہیں حضرت نے لکھا سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں میں کہا رہا ہوں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں وہ جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء گیتے ہیں اور وہ جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں سوا گیتے ہیں سبحان اللہ انبیاء کی تعداد بھی انتفاض دیکھئے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار بنا دی اور صحابہ درام کی تعداد بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا عالی بنائے میں تھوڑی دیار میرے یہ عادت سمنگی ہے کہ میں جب شروع کرتا ہوں کیونکہ یہ جو میں بول رہا ہوں انہیں کا صدقہ ہے یہ جو میں سٹیج پر رہتا ہوں انہیں کا صدقہ ہے اور میں ان کی تعریف میں کچھ چملے نہ کہنا کہوں تو یہ میری بدبختی ہے اور یہ میری بدن سے بھی ہے اور یہ میری اپنی زمان جیسے کہتے ہیں دیمت حرامی یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کے شان میں کچھ چملے نہ پیش کرتے ہیں اللہ نے اپنے آقا کو اتنا اپنے محبوب کو اتنا عالا بنایا اتنا حسین بنایا اتنا باتر بنایا اتنا عالا بنایا کہ میرے آقا اکھے تو آسمان کو روز ملے کہ میرے آقا بیٹھے تو سندھردی کو سمول ملے میرے آقا لب ہلائے تو آنادی چہکنے لگے میرے آقا بات کرے تو پھول چھڑنے لگے میرے آقا مسکرائے تو ستارے چھوکنے لگے میرے آقا کے ماتے پر پسینہ آئے تو گلشن پھولنے لگے اتنا عالا بنایا اتنا عالا بنایا اما سر اٹھا کے بولے تو قرآن بلے سر جگہ کے بولے تو حدیث بنے قدم اٹھا ہے اس جنت بنے قدم رکھ دے تو چندھ بنے اتنا عالا بنایا کسے محبت سے دیکھے صحابی بنے کسے رمز با کے بھاروک بنے کسے بیٹھیاں دے کسے دکھا دے ان امب المہمین بنے جو پیدا ہو خاتون چندھ بنے جس جن کو بیٹھیاں دے جن موریڈ بنے جسے چومیں جن جسے چومیں حسین بنے اور جنہیں مسلملاد مصدیق بنے اللہ نے اتنا عالا بنایا اتنا عصیم بنایا میں نے ایک شیئر پڑھا سب سے بڑھ کر مجھے جس سے محبت دو ہے اور میں نے ایک آیت کا تکنا بھی پڑھا ہے اس پر ہی میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اس شیئر کے اندار سنیے سب سے بڑھ کر ساری کائنات کے سرے سرے سے بڑھ کر مجھے جسے ہے محبت تو ہے اللہ ہے اور اس شیئر کو حضور کی سمجھاتے ہیں سنیے گا حضور یہ شیئر بلد نہیں سمجھاتے ہیں حضور کیا کر رہے ہیں اسی شیئر یہ شیئر اسی پر پھٹ ہو رہا ہے حضور جاتے ہیں جب عرش مولا اور نماز دینے کے لیے جاتے ہیں میراج پر اللہ نے انہیں میراج پر آئی جب از حضور پہنچنے ہیں ساتھوں آسمان کروس کر کے پہلے آسمان پہ آدم سے ملاقات ہوئی اسی طرح ساتھ آسمان تک انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی سب تفصیل بنانے کا وقت پر نہیں ہے اللہ کے نبی جب جاتے ہیں ساتھوں آسمان کروس کر کے ایک زمین سے ایک آسمان پانچ سو سال کی مصافت ہے جب دیس رختار میں چیتا جسے جو سب سے دیس دوڑتا ہے وہ دوڑے تو پانچ سو سال جب وہ دوڑے گا تب جا کر ایک آسمان کو کروس کرے گا اور پانچ سو سال جب وہ دوڑے گا تو پچاس کروڑ کیلو میٹر پہنچے گا تو ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو خلا ہے وہ پچاس کروڑ کیلو میٹر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملٹوں کے اندر جاتے ہیں ساتھ و آسمان توس کر کے صدرت المتحہ پر پہوچتے ہیں جبریل رک جاتا ہے میں آپ حضر آپ کو اس شیر کو سمجھانا چاہتا ہوں قسم سے بڑھ کر مجھے جسے کے محبت تو ہے میری دوہید پرستی کی حقیقت تو ہے آقا وہاں جاتے ہیں عرش محلیہ پر جاتے ہیں وہاں صدرہ پر جبریل رک جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اور کہتا ہے جبریل جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ اب اس سے آگے نہیں بن سکتا ہے حضور کہتے ہیں آگے آگے جبریل کہتا ہے اگر یک سرے موں میں پر تر پرم اگر یک سرے موں میں پر تر پرم فروت تجلہ پسوزت پرم اگر پار کے سرے کے پرابر بھی میں آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلی مجھے جنا کر رات پر دے گی میں کہتا ہوں جبریل نہیں رکا یہاں پر تو آج ہم جگڑتے ہیں مورو بشر میں جگڑتے ہیں کیا کس کس اطلاف میں پسے ہیں میں کہتا ہوں میرا عقیدہ سنیئے اللہ کے نبی فاہ پر پہچے جبریل رک گیا جبریل نہیں رکا جہاں سے تمام نوریوں کے سردار جبریل تمام پرشتوں کے سردار جبریل جہاں سے تمام نوریوں کے سردار جہاں تک انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرا عقیدہ کے شاشنی خدا ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ اللہ کو مجھے تو کیا رہا ہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ایک محبت دو ہے آقا صدرہ کو کروس کر کے بہت واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ کے دربات میں پہنچتے ہیں وہاں ایسے اللہ کی عبدیت تو بتاتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کا پنگا ہوں اللہ کہتا ہے محبت تو آیا ہے نا زمین کو آسمان کو کرس کر کے بتا کیا لے کر آیا ہے حضور کہتے ہیں یا اللہ تیرے دربار میں کس چیز کی کمی ہے تیرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے کیا لانا ہے تیرے خزانے میں اللہ کہتا ہے نہیں محبت بات تو تیرے چیت ہے کہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں لیکن جب ایک دوست اپنے دوست کے لئے بات چھاتا ہے وہ کچھ نکچ توفہ لے کر جاتا ہے وہ تھوڑی کھا لے جاتا ہے پیسہ وغیرہ لے رہ جاتا ہے بل بھوٹ بے کر جاتا ہے جب ایک دوست اپنے دوست کے بات چاہتا ہے کچھ کچھ لے کر جاتا ہے حضور وہاں پر یہ شیر سمجھا رہے ہیں اور اپنی عبدیت کے بتا رہے ہیں اللہ تو نے مجھ سے پھوچ لیا ہے نا اب میں بتا رہا ہو اللہ سن رہا ہے حضور کہتے ہیں حضور کہتے ہیں اللہ اللہ میری اولی عبادت تیرے لیے میری مالی عبادت تیرے لیے میری بدلی عبادت تیرے لیے میں اس شیر کو اپنے انداز میں اپنے تخجیر میں سمجھانا چاہتا ہوں آقا وہاں جا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ میرا مال لگے میرا میری میرے دعش شہید ہوں گے تیرے لیے اور آج پر راک میں بیٹھ کر آیا ہو تیرے لیے اور کل شدید کے کامے پر بیٹھوں گا تیرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کر یہ میری توہید پرستی کی حقیقت بتا رہی ہے اللہ نے کس طرح بیان کیا سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے اس آیت کے اندر پندرہ پارہ کی پہلی آیت کا پہلا پہلا نفذ ہے سبحان اللہ نے بیابد ہی کہا جانے میرا مہدوب تو ہے لیکن میرا بندہ ہے اس لیے اللہ کے نبی اپنی عبدیت کو بتا رہے ہیں وہاں عرش واللہ پر جا کر سب سے بڑھ کر مجھے جس محبت تو ہے میری توہید پرستی کی حقیقت تو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھولیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جا کر عبدیت کو بتا رہے ہیں میری توہید پرستی کی حقیقت تو ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کائنات بنائی گئی ہے اگر انہیں نہ آنا ہوتا اللہ کا نماز خلق تلق قفلہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا میں یہ ساری کائنات تو نہ بناتا وہ بھی جا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور توحید بیان کر رہے ہیں میں نے ایک آیت کا پکڑا پناتا وَمَنْ آَرَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِمْنَ لَهُ مَعِشَةً زَنْدًا اب میں اس آیت کے ذنے میں کچھ دیر گفتگو چتنا چاہتا ہوں آج ہم نماز پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں کوئی نماز ایسی نہیں جس کے اندر سور فاتحہ نہ پڑھیا دی نماز کے اندر سور فلاقیہ پڑھ گیا دی جنازے کی نماز کی بات میں یہ جو چیخ فرض نمازی ہے سب سے پہلے ہم ٹا پڑھتے ہیں الحب للہ رب العالمين کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے اللہ نے رب کا نمز لایا جب کی جو ہم آنتے ہیں کہ اللہ کے نمیان میں سے زیادہ نام ہیں جو قرآن کریم کی پہلے سفا کے اندر لکھا رہتا ہے خالق مالک مصور قدور السلام محمد محیم العشیز الجبار جب آپ بھی اسے اللہ کے نام ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا الحمدللہ خالق العالمين الحمدللہ مالک العالمین الحمدللہ رازق العالمین الحمدللہ مصور عالمین یہ نہیں کہا لیکن اللہ نے کیا کہا الحمدللہ رب بلا لفظ رب لائے اللہ نے اور جب ہم قیام میں جاتے ہیں رکو میں جاتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں سبحانہ رب بیالعظی یہاں بھی لفظ رب ہے اور اس سے آگے پڑھئیے جب ہم پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں سبحانہ رب بیالعظی لفظ رب یہاں پر بھی ہے اور بڑا پیچھے چلیں جب عالم ارواح ہوئے جب یہ کائنات کے اندر آدم علیہ السلام نازل نہیں ہوئے تھے جنت کے اندر تھے اس وقت جب ان کی روحیں جمع تھیں تمام انبیاء کے روحیں تھیں تمام انسانوں کے روحیں تھیں اللہ نے اس وقت فرمایا کیا میں تمہارا رب ہو کی نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا خالق ہو کی نہیں مالک ہو کی نہیں رازق ہو کی نہیں ملکہ اللہ نے کیا فرمایا کیا میں تمہارا رب ہو کی نہیں پران کے رنگے پارا کے اندر ہے تمہاراں کون ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہم نے کہا تھا بلا ہاں کیوں نہیں ہاں تمہارے رب ہیں تو وہاں بھی رب سے رب ہیں اور آگے بڑھئے جب ہم کبر کے اندر جائیں گے آج کے بعد جب ہماری موت آگی جب ہم کبر میں جائیں گے تو فرشتہ سے پہلا سوال کرے گا مر رب مر رب ہوتا جہاں بھی لب سے رب ہے تو ہر جگہ لب سے رب ہے سنیے جب جب لب سے رب ہر جگہ ہے ہم رب کی تاریخ کر رہے ہیں رب کسے کہتے ہیں پالنے والے کو پرورش کرنے والے کو کھلانے والے کو جب آدمی کسی کی پرورش کرتا ہے تو کیا سب سے پہلے اس میں کپڑا لاتا ہے یا کھانے کے اسے تیاری کرتا ہے یا اس کی سہت کا خیال کرتا ہے سب سے پہلے کھانے کی تیاری کرتا ہے اس کے بعد اس کا جو کپڑا ہے اس کے رہنے کے لیے پھینان مناتا ہے تو اللہ جب ہم سے ہر جگہ تاریخ کروا رہا ہے لب سے رب کے ذریعے تو آج کیا وجہ ہے کہ انسان پرکن مسلمان چوراہوں پر پھینک مانگ رہا ہے دردر کی توقرے کھا رہا ہے کہیں ممبئی جا رہا ہے کہیں سورج جا رہا ہے کہیں تبہی جا رہا ہے کہیں سعودی جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو اور اللہ اپنے رمویت میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان دردر کی توقرے کھا رہا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں تو چاہ رہا ہے اپنے پیٹ پھولنے کے لیے اور بعض لوگوں کو تو ایسا دیکھا گیا جو اپنی زمان سے پھین بھی نہیں مان سکتے بھٹا ہوا کپڑا کپڑے پڑن پر کپڑا بھی نہیں ہے اسی طرح چوراہوں پر پارنوں کی طرح پھول رہے ہیں جب رم میں ہمارا رم ہے تو آخر کیا بات ہے کہ ہم ہر جگہ پریشان ہیں اسی سوال کا جواب میں تراش کرنا ہے اسی سوال کا جواب ہے اللہ اشار سکتا ہے کہ اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا ان بچے کو خاموش کر دیتے ہیں اے بچے آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہیں یا جس کو نید آرہی ہیں وہ اٹھے چلا جائے ہیں آپ لوگ اس کو بیٹھا رہی ہیں بڑا افراد کپڑی کا باہل کم کریں خاموشی کے ساتھ بیٹھو مابو اللہ لے رہا ہے اور جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی رزق تاکہ کر دی جائے گی وہ درد درد دھو کر رکھائے گا کہ آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں اب اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کے ذکر میں سے سب سے پہلے نماز ہے سب سے پہلے نماز ہے قرآن کے اندر حدیث کے اندر تو ہم بہت سنتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن قرآن کیا کہتا ہے جب قرآن اور حدیث کا پقامل ہو تو ہمیں پہلے قرآن دیکھنا چاہیے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وَحَقِبِ الصَّلَاةَ الْزِكْرِ اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لئے تو یہ نماز ذکر کا مجموعہ ہے تو ہم مجموعہ کو چھوڑ کر واحد واحد ترہا ترہا کو دھوڑ رہے ہیں ہم دن بھر سبحان اللہ سبحان اللہ کا رکھ کر دے رہے ہیں نماز نہ پڑھیں یہ سبحان اللہ ہمارے کسی قام کا نہیں ہے ایک الگ بات ہے کہ ہم ذریف ہیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہے بلکل ہمارے پر نماز مانک ہو گئی ہے لیکن نماز تو کسی حال میں مانک نہیں ہے نماز یہ تمام ذکر کا مجموعہ خنال میں آئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نماز کھائیں تو ہم میرے ذکر کے لئے یا معلوم ہے نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا میں خرار اور حدیث پر بات کرتا ہوں خرار کے اندر کیا کہہ رہا ہے خرار کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کراوے پارا کے اندر سورہ اومنون کے اندر جب ایمان والے کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے وہاں پر کہہ رہا ہے واللزیدہم علا صلواتی محافظون اور جو لوگ نماز کی پابند کرتے ہیں اولائتہم الوارس وہی لوگ وارس ہوں گے اللزیدہ یرسیدہ شردوس جنت شردوس کے وارس ہوں گے تو اللہ نماز پڑھنے پر جنت شردوس جنت شردوس جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کو کہتے ہیں سب سے اوپر درجہ کا جو جنت ہے اسے جنت شردوس کہتے ہیں تو اللہ ہمیں نماز پڑھنے پر جنت شردوس اتا کرے گا اور جب آنکھیں جنت میں جاتا ہے نا تو جنت میں جانے کے بعد قاسم مبین صاحب قاسم الوولی وعلوم الحیرات حیرت قرآنہ قاسم نانوکر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جب جنت میں کوئی مسلمان جاتا ہے نا وہ ایک طرح سے بات میں نہیں پوری سنیے گا تب ہی ہمارے پر فتوہ لگائیے گا پہلے فتوہ پر لگائیے گا پہلے ہمارا پورا سن لیجئے گا قاسم الوولی وعلوم الحیرات رکھتے ہیں کہ جنت میں جب کوئی جاتا ہے نا وہ ایک طرح سے خدا بن جاتا ہے بات بہت بڑی ہے وہ ایک طرح سے خدا بن جاتا ہے خدا کس کو کہتے ہیں خدا یہ فارسی کا لب سے یہ بنائے خود آ خود آ خدا یعنی خود سے آنے والے وہ جب کچھ چاہے گا خود ہے اس کے پاس آ جائے گا جنت میں جب آتی جاتا ہے نا وہ جو بھی چاہے گا فوراں اس کے وہ کے پاس آ جائے گا اور میں دلیل بھی دے رہا ہوں پران سے چوبیس میں پارہ کے اندر ہو کہ جب جنت میں کوئی جنتی جاتا ہے نا خدا بن جاتا ہے لیکن اس خدا اور اس خدا میں فرق ہے وہ خدا بلا واسطہ ہے یہ خدا بلا واسطہ ہے اس خدا کے اوپر کوئی خدا نہیں اس خدا کے اوپر ایک خدا ہے اس خدا کو کوئی دیتا نہیں اس خدا کو اللہ دے رہا ہے کہ تم جو چاہوں کے اوپر دے رہا ہے اور اس خدا کوئی دیتا نہیں پران کہہ رہا ہے وَلَكُن فِيحَ مَاقْتَبَاتَشْتَحِيَ اور جو تم چاہوں کے جنت تو وہ ہے آدمی جو چاہے کے جنت تو وہ ہے اب ایک شخص نے سوال کیا ایک شخص نے سوال کیا کیا سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں سب کچھ ملے گا